اسلام علیکم ویورز کیسے ہم سب لوگمیت کرتا ہوں سب لوگ خیریہ سے ہوں گے تو آج میں بنانا جا رہا ہوں مینگو آئی سٹریم اس کو بنانا نہایت ہی آسان ہے اور میں آنلی تھری انگریڈینز یوز کروں گا مینگو آئی سٹریم بنانے کے لیے تو آئیے ریسپی کے طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ کیسے بنائی جاتی ہے تو چلی یہ ریسپی کے طرف چلتے ہیں آئیے ہم اپنی ریسپی کے طرف چلتے ہیں ہمیں اپنے پڑھنے کے 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 پڑھنے پیٹ کریں اور ہم اس کو ہلاتے جائیں گے اس کو پکانا ہے تب تک پکانا ہے جب تک ہمارے دو کپ ایک اپنا رہ جائے تب تک ہم نے اس کو پکانا ہے تب تک شگر بھی اچھی طرح مکس ہو جائے گی ڈودھ بھی کم ہونا شروع ہو جائے گا تو جب تک ہمارا دودھ بوائل ہوتا ہے اور وہ کم ہوتا ہے تو ہم اپنا مکسر تیار کر لیتے ہیں ہم بنانے جا رہے ہیں آج اور مینگو کی ریسپی کے لیے ہمیں چاہیے مینگو تو ہم نے ایک ون اڈ ہاف مینگو یوز کی ہے اس کو سلائسز میں کٹ کر لیا اس کے بعد ہم ڈالتے ہیں اس کو اپنے چار کے اندر اور اس کو ہم مکسر کرتے ہیں with little water تو اب ہم ایڈ کرتے ہیں مینگو دیکھتے ہیں جتنا اگر ہمارے اس مکسر میں آ گیا اتنا ہم ایڈ کریں گے اس کے بعد next turn کریں گے تو ہم نے یہ اپنے مکسر میں ایڈ کر دیا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے water تھوڑا سا پہلے کرتے ہیں اور پھر ہم اس کو گرینڈ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہمارا یہ مٹیریل ہو گیا ہے جی تیار اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کافی اچھا ریڈی ہویا ہے اور اب ہم اس کو شامل کرنے کے اس دودھ میں تب تک جب تک وہ کم نہ ہو جائے تو گائز اس کو ہلاتے ہوئے تقریبا ہمیں دف سے پذرامنٹ ہو گئے ہیں اور اب یہ سوک گیا ہے اور سوک گیا ہے اگر میں آپ کو دکھاؤں ہوں تو ایک کپ رہ گیا ہے تو اب ہم چولہ بند کر دیتے ہیں اور اس کو اتار دیتے ہیں اور اس کو ہم تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں تو اب ہم اس کو اٹھا کر یہاں سے باہر لے آتے ہیں اور اس جگہ پہ تھنڈے ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں تو گائز ہمارا دودھ جو ہے وہ تھنڈا ہو چکا ہوا ہے اب ہم جو ہم نے مچھر بنایا تھا اس میں ہم دودھ شامل کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس کو اچھے سے مکس کرتے ہیں اور ماشاءاللہ سے بہت گاڑا بنا چونکہ ہمارا دودھ ماشاءاللہ سے بہت اچھا تھا تو جس کی وجہ سے یہ بہت گاڑا بنایا ہے یہ دیکھیں اس کی گاڑا بنا چیک کریں یہ اچھی طرح مکس ہو چکا ہے تو گائز اب ہم ان کو اپنے ہم سانچوں میں ایڈ کریں گے یہ ہے کچھ اور یہ ہے دیکھتے ہیں جتنے سانچوں میں ڈال گیا اتنے ہم یوپلائز کر لیں گے اس کو ہم ڈالتے ہیں اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ ہمارے پاس تین انسانچوں میں ڈال گیا اور تین ان میں اس میں تھوڑا سا کام ڈالا ہے وہ ہم چلا لیں گے اس کو ہم گزارہ کر لیں گے اب ہم ان کی لگا دیتے ہیں کیپ اس کی کیپ یہ اس کو بند کیا اس کی کیپ اور اس کو ہم نے بند کر دیا ٹائٹ اچھی طرح بند کریں گے تاکہ ہوا بلکل بھی نہ جائے اگر ہوا چلی جائے گی تو یہ برف کی طرح ٹائٹ ہو جائیں گے آئس کریم کی شیڈ نہیں آگا اس لیے ہم اس کو جتنا میکسیمم ہو اتنا ڈائٹ کریں گے اور ان کے لیے ہمارے پاس ہے یہ چیز یہ ہمارے پاس ہوتا ہے اس میں ایک دو اور یہ آگیا ہمارے پاس تیسرا اس میں جو ہوتا ہے اس میں یہ بنا ہوتا ہے تو جب ہم یہ اس کو نکالیں گے تو یہ اس کے ساتھ لگ جائے گا اور کلفی ٹائپ بن جائے گا ان میں ڈالنے کے لیے بعد میں جب تھوڑا سا یہ جم جاتا ہے مطلب ایک گھنٹے بعد جب تھوڑا سی سکتی س میں آ جاتی ہے پھر ہم اس میں جو ہے ایک تین کا پسا دیتے ہیں اور اس کو ٹائٹ بند کر جاتے ہیں اور اس طرح ہمارا کام ہو جاتا ہے تو اب ہم اس کو رکھ دیں گے فریج میں ٹھنڈا ہونے کے لیے ہم ان کو اٹھا کر فریج میں رکھ لیتے ہیں تو گائز امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسندے اگر آپ کو ویڈیو پسندے تو لائک ضرور کرنا کمنٹ باکس میں بتائے گا آپ کو آج کی ریسپی کیسے لگی آپ کو آج کی مہنگو آئس کریم بنانے کی ریسپی کیسے لگی اگر آپ چاہتے ہیں میں اور بھی ریسپیز بناتا جاؤں تو کمنٹ باکس میں لازمی بتائے گا اسی کے ساتھ زین کو دیدی اجازت ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ